ہیلو ایوری ون ویلکم تو ایکسیلریٹ ایوری دے آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں موسٹ ایمپورٹن شورٹ کشنز آف پاکستان سٹڈیز آف تا کلاس ٹویلف آفٹر انلائزز آف لاسٹ فائیویر پاس پیپرز آف لاہور این گجراولا بورڈ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ لونگ کشنز کے بارے میں تھی یعنی موسٹ ایمپورٹن لونگ کشنز آف تا پاکستان سٹڈیز اس ویڈیو میں میں ایک چیز بتانا بھول گئی تھی جو کہ میں اب آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہ یہ کہ جو لونگ کشنز ہیں وہ ہمیشہ ایکسرسائز کے ہی آتے ہیں یعنی میرے انلائزز کے مطابق لاسٹ فائیویرز میں ایک بھی لونگ کشنز ایسا نہیں تھا جو کہ اندر سے آیا ہو سارے لونگ کشنز ایکسرسائز سے ہی آتے ہیں اور بات کیجئے ایم سی کیوز کی تو وہ نائنٹی پرسنٹ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز کے ہی آتے ہیں جو ٹین پرسنٹ ہوتے ہیں وہ اندر سے آتے ہیں وہ بھی بہت آسان ہوتے ہیں اور اگر شورٹ کشنز کے بات کی جائے تو وہ بھی نائنٹی فائی پرسنٹ تک ایکسرسائز کے ہی ہوتے ہیں اور جو کچھ ہوتے ہیں یعنی فائی پرسنٹ ہوں گے وہ اندر سے ہوں گے لیکن وہ بھی بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں چلیے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایکزیمپل دوں گی چپٹر نمبر ون کی چپٹر نمبر ون میں جو کوئیشن کے سٹارٹ میں میں نے ٹک لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو کوئیشن ہے یہ شورٹ کوئیشن جو ہے وہ سمارٹ سلیبس میں انکلیوڈ ہے اور جس کوئیشن کے سامنے میں نے ٹک نہیں لگایا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمارٹ سلیبس میں انکلیوڈ نہیں ہے اور اگر تو میں نے ایرٹک لگانے کے بعد اس کے آگے کوئی کاؤنٹنگ نہیں لکھی ہوگی یعنی کوئی کاؤنٹنگ کوئی نمبر لکھیں سرکل نہیں لگایا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں کوئی بھی یعنی کہ یہ جو last five years کے مطابق یہ question جو ہے ایک بار بھی نہیں آیا ہے لیکن اگر میں نے کوئی کاؤنٹنگ لکھی ہوگی جیسے کہ one two four تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ last five years کے مطابق یہ quote crush اتنی بار آیا ہے یعنی کہ last five years 2015 سے لکھے 2019 بورڈ میں جتنے بھی پیپر سو ہیں مورننگ اور ایوننگ دونوں میں اس کے حساب سے اگر آپ کو اس میں کوئی مسٹیکس نظر آئیں تو اس کو اگنور کیجئے 95% تک یہ جو میرا انیلیٹکس ہے وہ بالکل کریکٹ ہے اور مائنر مسٹیکس کو اگنور کیجئے ایک بات کو دھیان میں رکھیں میں آپ کو بالکل نہیں بتا رہی کہ کونسا کوشن کتنا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو انیلیٹکس بتا رہی ہوں کہ یہ کوشن اتنی بار آیا ہے اور آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کونسا کوشن کتنا امپورٹنٹ ہے اگر کوئی کوشن زیادہ بار آیا ہے تو یعنی کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور اگر کوئی کم آیا ہے ایک بار آیا ہے دو بار آیا ہے تو وہ کم ہوگا تو آپ نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کونسا امپورٹنٹ ہے میں کوئی مہان بن کے آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ یہ والا ہے امپورٹنٹ تو یہ ہی آئے گا دوسرا نہیں آئے گا آپ نے خود کمپیر کرنا ہے اور یہ جو ہے آپ کو پورے یوٹیوب میں یا پھر آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا یہ بہت یونیک چیز ہے جو کہ میں نے خود اپنے لیے ہی اپلائے کی پاس پیپرز کو دیکھ کے کمپیر کرنا یہ میرا خود کا ہی ہے یہ میں نے کہیں سے کوپی نہیں کیا میں نے خود اپنے لیے بنایا تھا وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگتی ہے تو آپ ان بچوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ انٹر میں سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں تاکہ ان کو بھی تھوڑی بہت ہیلپ مل جائے اور اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز یا پھر پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے وہ میں بناتی رہتی ہوں تو آپ اس چینل کو ان بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ میٹرک کے ہیں یا انٹر کے تینکیو سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو آپ سے اگلی بار ملاقات ہوگی ایسی اگلی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ